سوال ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تھا اسی دیکھ سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ گمبت خضرہ کا کیا سایہ ہے یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرواہیم الجواب بیونی الوہاب نادین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی سایہ تھا گمبت خضرہ جو کہ مسجد نبی کے اوپر جو سبد رنگ کا گمبت ہے اس کا بھی سایہ ہے بیت اللہ کا بھی سایہ ہے پہلے دور میں تو یہ چل جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ جو گمبت خضرہ کا سایہ نہیں ہے جھوٹ بولنے والے جیسے فیکی اپنی باتیں بنا کر اس کو چھوڑتے اور وہ پھیل جاتی تھی لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ کا دور ہے کیمروں کا دور ہے تو یہ کوئی بات ڈکی چھوپی نہیں ہے اب یوٹیوب پر سرچ کریں آپ کو کسی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی گمبت خضرہ کا سایہ ہے جو لوگ دیکھ کے آتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو گمبت خضرہ کا سایہ یہ سب لوگ جان چکے ہیں اب کہتے ہیں جی نہیں پہلے لوگ نیک ہوتے تھے اس وجہ سے تب سایہ نہیں ہوتا تھا اب لوگوں کے اندر گناہ زیادہ ہو گئے ہیں اس طرح کے لوگ نیک نہیں رہے گناہگار زیادہ اس وجہ سے سایہ ہے یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کر چھوڑتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کا سایہ بھی ہے گمبت خضرہ کا بھی سایہ ہے اسی دیکھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا کیونکہ آپ انسان تھے آپ انہی چیزوں سے بنے تھے جن سے انسان بنتا ہے آپ کا مقام آپ کی شان آپ کی عزت آپ کی رفت آپ کی بزندی وہ کائنات کے سب انسانوں سے زیادہ ہے لیکن آپ انسان تھے یعنی آپ اس طرح نہیں تھے کہ نور ہو آپ کے اندر سے جو روشنی ہے وہ گزر جائے ایسا نہیں تھا آپ کا بھی سایہ تھا اور اس کی دلیل موجود ہے جی اس کی کتابوں کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مطبعہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی نازیبہ کاریمات سے بکارا ان کے بارے میں نے کہا اے یہودن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفار بڑے برے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار ماہ تقریباً چار ماہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں گئے یعنی اتنے زیادہ ناراض رہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ یہاں تک کہتے تھے کہ مجھے یعنی در لگتا تھا کہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے رہے ہیں یہ کونسا میں نے جملہ بول دیا ہے تو چار ماہ کہتے ہیں کہ میرے گرمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے مجھ سے ناراض رہے مجھ سے خفا رہے میرے پاس کہتے ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمان آیا کرتا تھا تو ایک مطبع سایہ ایک محسوس ہوا کوئی بندہ آ رہا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کمرے میں ہے تو بھائی سے کوئی آدمی آ رہا ہے تو روشنی کے وجہ اس کا سایہ پہلے آتا ہے بعد میں وہ بندہ آتا ہے ایسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے جیسے روشنی آپ دیکھیں گے آپ کمرے کے اندر ہے بھائی سے کوئی آ رہا ہے پہلے اس کا سایہ نظر آئے گا تو کہتے ہیں ایک سایہ سا اندر نظر آنے لگا تو میں نے یہ محسوس کر لیا یہ عبد الرحمان تو نہیں ہے جس بندے کے جسم کا بالکل پتہ ہو کہ اس کا قد اتنا ہے اس کے نینکش اس طرح اس کے سایہ کا بھی پتہ لگ جاتا ہے سایہ دے کے بندہ کئی مطبع پہچان لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے سایہ دے کے پہچان لیا کہ عبد الرحمان نہیں ہے کوئی اور ہے پھر آگے دیکھا جب اندر آئے وہ شخص تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو چار ماہ بعد میرے ایک پاس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے دیکھیں اس حدیث کے اندر حدیث بلکل صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا سایہ تھا تو اس کا جواب یہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ تھا غمبت خضرہ کا بھی سایہ ہے بیت اللہ کا بھی سایہ ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں غلط بات کرتے ہیں